جی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں یہاں پہ ہم ابھی کوٹلا اور بلی ہان میں مجود ہیں ٹھیک ہے اور حجیر رزاق صاحب کے ڈیرے میں آیا ہوں یہاں پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جاکہ جو ہے ویڈج لائف وہ کیسی ہے ٹھیک ہے اور ڈیرہ سسٹم کیسا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو چینل کو لازمی سسکرائب کریئے گا فوڈ اینڈ ولاکس کو اور ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا ڈیرہ سسٹم یہ آپ اس کا برونی منظر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باہر سے یہ ٹھیک ہے اندر ٹریکٹر وغیرہ کھڑا ہے اور وہاں مین روڈ سے لے کے یہاں تک جو ہے نا ان کا یہ سارا سسٹم ہے یہاں پہ ابھی اندر چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ٹریکٹر دیکھ سکتے ہیں ایک یہاں پہ کھڑا ہے ایک یہاں پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کمرہ بنا ہوئے اس میں مرگی ہیں یہ مرگیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اندر آئیں گے تو یہاں پہ یہ گائے بینسوں کے لئے پانی پینے کا سسٹم ہے بنا ہوا اب اس کو کیا کہتے ہیں مجھے مینڈ میں نہیں ہا رہا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آئی تھنگ اس کو شاید کھڑ لی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں چارہ وغیرہ ڈالا جتا ہے گائے بینسوں کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے شتوت کے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ درخت ٹھیک ہے اور ابھی آپ کو یہ اندر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی کچھ مرگیاں ہیں ٹھیک ہے یہ پنجرے میں باندھ کی ہوئے ہیں دیسی مرگیاں یہ کمریں ابھی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی گائے بینسوں کی تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کمر ہے اوپن نہیں ہے اس کا دروازہ تو چلیں اندر چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینسیں ہیں یہاں پہ صفائیہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گندہ نہیں ہے یہ جو ابھی بھی یہاں پہ گاندھ پڑا ہو ہے یہ ساتھ ساتھ ہی اٹھاتے جائیں گے ٹھیک ہے کتہ بھی رکھا ہو ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پہ دوسری سائٹ پہ بھی کچھ گائے ہیں کچھ بینسیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے حال سے تقریباً دس سے پندرہ تک یہاں پہ گائے بینسیں ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آگے ٹوکا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جس میں پٹھے وغیرہ کاٹے جاتے ہیں یہاں پہ بھی ایک جو ہے چارے کے لیے بنی ہوئی ہے یہ جگہ ٹھیک ہے یہ کچھ پٹھے وغیرہ ایکچلی ابھی باجرے کے سیزن آ چکا ہے تو باجرے وغیرہ لوگ کاٹ کے لاتے ہیں تو پھر یہی کتر کے ڈال دیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑی جگہ ان کی کافی رکبہ ان کا زیادہ ہے تو کافی جانور اس لیے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ایک اور جو ہے ٹریکٹر ٹرالی یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے تو مجھوم مہین ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر کوشش کرتے ہیں یہاں پہ کسی آدمی سے بات ہو جائے جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس کے مطلق دے سکیں اسلام علیکم یہ بھائی یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو ان سے جانیں گے کہ یہ ڈیرہ کس کا ہے اور کب سے یہ ڈیرہ یہاں پہ موجود ہے کب سے یہ ڈیرہ سسٹم چال رہے ہیں اور یہاں پہ جو گائے بہن سے ہیں وہ کتنی ہیں اور کتنا کر یہ دودھ دیتی ہیں تو ان سے جانیں گے جی اسلام علیکم یہ والیکم اسلام یہ عجی رضاق کا ڈیرہ ہے عجی رضاق صاحب کا کراڑی جو ہے نا دیرہ ہے نو سال ہوگا نا دیرہ نو بڑھے نو پتی ڈنگا رہے نا یہاں پر جی اور دودھ کتنا ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے کوئی جی پہنتی سائنتی کلو ڈیلی کا جی ڈیلی سے دیں تو یہ آپ لوگ دکان بھی دیتے ہیں یا گھروں میں جو گھر اپنے گھر لے جاتے ہو اچھا اپنے گھر لے جی آپ نے باہر نہیں سائل کرتے ہیں نی باہر نہیں ڈی۔ تو یہ شوک کے لیے رکھا ہویا ہے یہ شوک کے لیے کیسے کچھ لوگوں نے پتہ بیزنس بھی بنایا ہویا ہے نینے نینے شانگلی یا نگو کوئی بے جانا شانگلی موشکریہ